بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ناظرین قومی آخر کار بلی تھیلے سے باہر آہی گئی قابل ائرپورٹ دماکے میں بھارتی شہری ملوث نکلا بدری کمانڈوز نے بھارت کو پوری دنیا کے سامنے ننگا کر دیا بدری کمانڈوز نے صرف اور صرف آٹھ گھنٹوں کے اندر تحقیقات کر کے اس کے نتائی دنیا کے سامنے رکھ دیئے ایک شخص جو کہ قابل ائرپورٹ میں ملوث ہے اس کا تعلق بھارت سے ہے وہ بھارتی شہری نکلا قارنی قرام آج کی سب سے بڑی بریکنگ نیوز کے قابل ائرپورٹ پر دھماکوں میں کسی اور کا ہاتھ نہیں تھا وہ امریکہ اور بھارت کا ہاتھ تھا دیکھیں پوری دنیا کے سامنے امریکہ نے بار بار دائش کا نام دیا دائش حملے کر رہے قابل ائرپورٹ پر دھماکے کر رہے ہمارے جانے کے بعد دوانستان خیر محفوظ ہو چکا حالانکہ قابل ائرپورٹ پر دھماکے کرانے والا خود امریکہ تھا اپنے فوجی سازو سمان کو تباہ کرنے کے چکر میں جو کیے گئے دھماکے تھے انہوں نے دائش کے اوپر اور تالبان کے اوپر ڈال دئیے آج کی روز پوری سٹوری پوری دنیا کے سامنے کھل کر واضح ہو گئی امریکہ اور بھارت نے دونوں نے مل کر قابل ائرپورٹ پر دھماکی کیے اور اب جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ اگلے چوبیس سے چھتیس کنٹوں کے اندر قابل ائرپورٹ پر اسی طرح کی مزید حملے ہونے جا رہے ہیں تالبان نے بھی واضح طور پر کہہ دیا کہ اسے قبل قابل ائرپورٹ کی سیکیورٹی امریکہ کے پاس تھی جو دھماکے ہوئے اس کی ذمہ داری امریکہ کے سر گئی اب چونکہ قابل ائرپورٹ پر تالبان مکمل طور پر قبضہ کر چکے ہیں اور اب اگر قابل ائرپورٹ پر دھماکے ہوتے ہیں تو اس کی ذمہ داری ہمارے پاس ہوگی اور اب ہم اس کا بہتی شدید قسم کا رییکشن دینے جا رہے ہیں آپ کی ڈیوی سکرین پر جس شخص کی تصویر آپ کو نظر آ رہی ہے یہ بھارتی شخص ہے جس نے قابل ائرپورٹ پر دھماکے کیے کس کے کہنے پر امریکہ کے کہنے پر تالبان کے بدری کمانڈو سے بھارت کو دنیا کے سامنے ننگا کر دی آپ انڈین میڈیا خاموش ہے آپ اپنی بھارت کو در امریکشن دی